ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا ہیلو بیورڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ آپ کی دعا سے میں بھی خیریت سے اور ٹھیک ٹھیک ہوں بھئی آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعا سے خیریت سے ہوں اور آج کا بھی لوگ بہت اچھا ہونے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بھائی آئے تھے لیکن اب بھی یہ ہے کہ بھائی جا رہے ہیں اور دل بہت زیادہ اداس ہو رہا ہے اور صبح سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا نہ ہی کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے نہ ہی کچھ پینے کو اور بھائی صرف دو مہینے کی نہیں آئے تھے اور دو مہینے ایسے گزر گئے جیسے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا اور آپ کو پتہ ہے رمضان آئے ویتے ہیں پہلا ایک مہینہ تو رمضان میں اسی طرح گزر گیا عبادت میں اور روزے رکھنے میں اور رمضان میں تو ایسے بھی نہ کہیں آنے کے نہ کہیں جانے کے کیونکہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد پھر کوئی ہمت بھی نہیں ہوتی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد عید آ گئی عید کے بعد بھی یہ ہوتا رہا کہ عید گزر گئی عید کے بعد تھوڑا رام وغیرہ کیا اور اس کے بعد تھی تھوڑی وہ دعوت وغیرہ بھی ہوتی رہی اور بس ایک کا مہینہ بھی ایسے چل رہا ہے گزرا تو نہیں ہے خیر اللہ ہے کہ بس بھائی کا ٹائم ہو گیا تھا دو مہینے کی چھٹیوں پہ آئیتے بھائی تو بھائی کے دو مہینے ایسے گزرے کہ جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ابھی آئے ہیں اور ابھی ابھی ایسے ہی چلے گئے ہیں اور یہ ٹائم ایسا گزر گیا کہ بس اچھا نہیں گزرا کیونکہ بس ٹائم اور وقت یاد ہی رہے گا اور بس دن بہت زیادہ اداع سے اور اللہ پاک ان کو دھیر و کامیابیوں سے نوازے اللہ پاک ان کو خوش و عباد رکھے اللہ پاک ہمیشہ میرے بھائی کو ہستا مسکراتا رکھے اور میری دعائیں بھائی کے ساتھ ہیں تو بس کیا کہوں کہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب بھائی آئیتے تو بہت خوشی خوشی اچھا چھک بھائی رہا ہے تو یقین کریں کہ بچ بولے کو بھی نہیں من کر رہا نہیں ویڈیو بنانے کا دل کر رہا ہے لیکن بس آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنی تھی بس بھائی رہا ہے بس تھوڑی بہت میںں دھر کی ویڈیو تھی نہیں بنای پھر ہم لوگوں نے کھانا ویرہ بنایا بھائی نے بریاں بنای ماشلا بہت اچھا ہے بہت ہی سپائسی بریانی بنی تھی ماشلا بریانی بھائی نے بنای تھی باقی گسارہ کام باقی بس میں نے میٹھے میں زردہ بنایا تھا ابو کی پرمائش پہ زردہ بنایا باقی چھوٹی بہن بھی آئی تھی چھوٹی بہن بھی آئی تھی اور ان کے دونوں بچے بھی تھے ہزبن بھی تھے زیفہ بھی تھے ہزنین یہ دونوں بھی آئے اور بہن بھائی کے ساتھ بہن بھی چلے گئے تو بہن بھائی بھی گئے بہن بھی اپنے گھر چلے گئے بچے بھی چلے گئے تو کروہ خالی خالی لگ رہا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا وہ دل بہت زیادہ عدا سے سمجھ لیں اور بس اللہ پاک میرے بھائی کو دھیروں کامیوں کے نماز ہے اللہ پاک میرے بھائی کو کوش رکھے اللہ ان کے ساری دعاوں پر اللہ پاک جائز دعاوں کا اپنے بارگام میں قبول فرمائے اور جل سے پھر ہمارے بھائی آئیں پھر ہم گھومیں پھریں اور اچھا لگے اور بس کیا کہوں کہ بھائی ہمیں اکیلہ چھوڑ گئے ہیں اور بہت زیادہ اداس ہو رہے ہیں اور کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا فہائی آئے اور فہائی ایسے چلے گئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا بھائی آپ لوگ بتایا آپ لوگوں کی کیا اور بس سب سے گلے والے ملے سب دین بھائی سے اور بس میں نے بھی چاہتے چاہتے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ پینچن نہیں دینا گھر پہ سب ٹھیک رہے گا اور امیہ کی جو بھی طبیعت ہے آپ ٹینچن کسی بھی چیز کی نہیں لینا ہم سب یہاں پر ہیں بس آپ اپنا خیال رکھنا اور اپنے کام پہ تبجہ دینا اور اپنے زیادہ زیادہ خیال لکھنا آرام کرنا اور یہاں کی کوئی ٹینچن نہیں لینا یہاں پر سب ٹھیک ہے اور ہم سب ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور پرینڈز سب بھی اداس ہو گئے ہیں بھائی کے جانے کے بعد اور جب بھائی جا رہے تھے تو وہ علامات کیسے ہوتے ہیں آپ کو بتائے کوئی اپنا بچھڑڑا ہو تو کیسا اور رونا آ رہا ہوتا ہے تو بس امی نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا اببو سے بھی بھائی گلے ملے اور اببو نے بھی ہاتھ بات رکھا سر پہ اور میں نے بھی جاتے جاتے کہا کہ بھائی آپ یہاں کی ٹینچن حالان کہ بھائی میرا چھوٹا ہے لیکن ماشاء اللہ سے وہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھے سے پیش آتا ہے ہم سب کا خیال رکھتا ہے اور ہم سب کے دور تکلیف میں ہم سب کے سپورٹ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے آگے ہمارا بھائی ہوتا ہے سب کا خیال کرتا ہے تو آپ کو بتائے بھائیوں میں بھی بڑا بھائی ہوتا ہے تو وہ بھی بھائی کی جگہ ہوتا ہے اور بڑی بہن بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے تو بھائی بھی ہمارا سب کا خیال رکھتا ہے باقی بس ہم سب نے بھائی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر پس ہم لوگ نے جانے کی تیاری کری کیونکہ دیر بہت زیادہ ہوگی تھی گھر سے نکلتے نکلتے اور ہم لوگ نے ائرپورٹ پہ ہی وہاں جا کے چاہے وغیرہ پی پیر بھائی کے ساتھ ہی اور پیر بھائی کو وہاں پر بھی ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ ہمیں گھر میں ہی بہت زیادہ دیے گا تو پھر ائرپورٹ پہ بہت زیادہ رشتہ آپ لوگ آگے ویڈیو دیکھئے گا آگے کی ویڈیو بھی میں نے ائرپورٹ پہ ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو پرینڈز آپ سے اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں پلیز میری ویڈیو کو پول بوچ کیا کریں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگا کریں تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور یہ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اس لکھ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے اپنے خاص دعام میں بھی یاد رکھے گا کہ اللہ پر میرے جو بھی مسائنیں وہ جل سے جل خان ہو جائیں اور تاکہ میں بھی اپنا گھر کر سکتا ہوں اور بس آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا باکہ آگے آپ ویڈیو انجوائے کریے گا اور کل ویڈیو کریے گا اور مجھے بتائے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اپنے کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور آپ لوگ بتایا کریں آپ لوگوں کو کیسی ویڈیو لگتی ہے تو وہ ویڈیو کو انجوائے کریں جی فرینڈز تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہفنین اور ازیفہ دونوں کھیل رہے تھے اور یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور بھائی تیاری کر رہے تھے جانے کے اپنی پیکنگ وغیرہ کر رہے تھے اپنے روم میں اور یہاں پر دونوں بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ازیفہ یہ دیکھیں اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور باکی میں نے کپڑے وغیرہ بھی دھولیے تھے پانی آیا تھا تو کپڑے بھی دھولیے تھے اور یہاں پر ہسنین بھی اپنے گیم سنوکر کھیل رہے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں ہی کھیلتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں تنگ بلکل بھی نہیں کرتے دونوں ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں باقی جتنے بھی میرے فرنڈز دیکھنے والے ہیں تو پلیس دونوں بچوں کو دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ دونوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے تو یہ کہ بھائی کسی بھی بچے کو دیکھنا چاہیے تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے تو یہاں پر ہزیفہ مجھے بتا رہے تھے کہ آنی دیکھیں کیسے چاڑ رہی ہے چڑیا اور یہ ڈک 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 کرتی بھی چل رہی تھی ماشاءاللہ سے اور بہت اچھے لگ رہا تھا ازیفہ جو ہے نا کھانا بھی کھا رہے ہیں چیز بھی کھا رہے ہیں تو اپنی چڑیا کو اپنے کھلونے کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ازیفہ دیکھیں اور ازیفہ ابھی داتوں میں ہیں تو اس وجہ سے ازیفہ جو ہے نا کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو موشن وغیرہ رہتے ہیں تو آپ ازیفہ کے نئے بھی دعا کیا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اندرستی دے اور یہ ان کے صحت ہو جائے تو یہاں پر بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا چلے یہ بھی یادگار ہے کہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں دونوں بچوں کی اور میں اکیلے ہی بیٹھی تھی کام وغیرہ کر کے ہم سب کھانا کھا رہے تھے کھانے میں چکن مریانی اور مٹھے میں زردہ بنایا تھا اور پوری فیملی ہماری ماشاء اللہ سے کھانا کھا رہی تھی اور اس کے بعد اب ہم لوگ جو ہے نا پہنچ گئے ائرپورٹ پہ کراچے ائرپورٹ اور بس یہاں سے جو ہے نا اداسی والا وقت سٹارڈ ہو گیا تھا اور ہم سب اداس ہو رہے تھے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اچھا چھوڑنے میں میرے بیٹے اور چھوٹے لی بین آتیا گئی تھی ہم سب چھوڑنے گئے تھے بھائی کو اور بھابی تو گئی تھی بھائی بھابی کا تو بنتا ہے بھائی اور بھابی آگے چل رہے تھے باقی میں سب سے لاسٹ میں چل رہی تھی موبائل سے ویڈیو بنا رہی تھی اور کراچے ائرپورٹ پر یقین کریں اس میں بہت زیادہ رشتہ بھائی ہمارے پیر کو گئے ہیں اس کے بعد بس دل نہیں لگ رہا تھا جس کی اجاز سے میں نے ویڈیو لیٹ اپلوڈ کی ہے اور یہاں پر میں بناتی بھی جا رہی تھی آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوا چہرے سے کہ کتنی اداس ہو رہی ہوں کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا اور ابھی بھی یقین کریں میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ابھی بھی میرا دل اندر سے نہ رو رہا ہے کہ بس بھائی ساتھ ہوتے ہیں فیملی ہم ساتھ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور کوئی بھی اپنا دور ہو تو بہت اداس اور پھر ٹینشن بھی لگ رہی تھی اللہ پاک سب کے جتنے بھی پردیس گئے میں ہیں بھائی بیٹے اور والی جو بھی ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور وہاں پر آج بھی بارش ہو رہی ہے اور رکھتے رکھتے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے رکھتے رکھتے یعنی رکھ رہی ہے پھر ہو رہی ہے پھر ہو رہی ہے جیسے کہ آج ہے کونسا دن ہے آج ہے جمعیرات تو آج وہاں دوبائی میں بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ اوپر جا رہے تھے لیفٹ میں بھائی کا زیادہ سامان ہی نہیں تھا بس ایک اٹیچی تھی اور بھائی لے کے بھی نہیں آئے تھے خیر زیادہ سامان لے کر آئے تھے جب بھی ایک اٹیچی تھی یہی والی اور ابھی بھی تھوڑا بہت ہی سامانے بھائی کے کپڑے وغیرہ اور جن اور باقی ان کی جو دوستوں نے مٹھائی وغیرہ اور میڈیسن وغیرہ مانگوائی تھی وہ لے کے جا رہے تھے بس یہاں پر میں آپ لوگوں کو ائرپورٹ کا ویو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر واقعی بہت زیادہ رش ہے یہاں پر جو ہے بھائی بھائی کینٹنگ پر کھڑے وے چائے لے رہے تھے ہم لوگوں کے نہیں اور سب کے نہیں ہم سب نے چائے پی اور چائے بہت مزے کی تھی وہاں پر یہاں پر چائے لے کر آ گئے تھے اور یہاں پر میرے بھائی اتنان بھی چائے لی آئیتے اور ہم تینوں نے چائے پی تھی چائے دیکھیں ملکل کافی لگ رہی تھی مجھے تو یقین کرے بہت زبردست ٹیسٹ تھا چائے کا مجھے بہت اچھی لگی اور بھائی پیسے بھی تو بہت اچھے ہیں بہت ہی زیادہ مہنگی چیزیں بھی مل رہی تھی ائرپورٹ پر یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ تکھانا چاہ رہی تھی کہ ان کی فلائٹ کتنے بجے کی ہے چاہ فلائٹ ان کی پیر کو رات پہنے دو بجے کی تھی اور لیکن جو نا موبائل ویڈیو کو زم کرنے کے بعد بھی جو نا کلیر نظر نہیں آ رہا تھا یہاں میں بھائی سے گلے مل رہی تھی بھائی کو دعائیں دے رہی تھی اور بھائی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہی تھی اللہ پاک میرے بھائی کو بھائی فازد اپنی منزل تک لے جائے سب کو اور یہاں پر بھائی بھائی سے بھی مل رہے تھے اور بھائی سے بات ہے یہ وقت بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جب بھائی یا کوئی اپنا جدہ ہو رہا ہوتا تو عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے بھائی بھائی بھی بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی اس کے بعد یہاں پر میں انس کی ویڈیو بنا رہی تھی بھائی بھائی سے اجازت لے رہے تھے یہاں پر اب بھائی جا رہے ہیں اندر کی طرف کیونکہ اندر بھی آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے بارڈنگ وغیرہ میں تو یہاں پر بھائی اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کال رہے تھے اور میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سب کچھ رکھ لیا تھا کچھ بھولے تو نہیں تو بھائی کہنے لگے ہاں آپ ہی میں نے سب رکھ لیا تھا تو یہاں پر بس بھائی اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھ میں لے رہے تھے کیونکہ اندر جا رہے تھے یہاں پر بھی رش ہو رہا تھا یہ دیکھ لیجئے اور یہ چھوٹا سا بے گئے اس نے ان کے اپنے کاغذات وغیرہ ہے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی بھی کچھ بھی مانگے تو انسان لکھا کے فوراں سے لکھا دیں باقی یہاں انس بھی تھے اور انس بھی دیکھ لیں آپ اداس ہو رہے تھے انس کہہ رہے تھے کہ عجیب سے لگ رہا ہے مامو جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی اپنی کوئی چیز بچھڑ لائی ہے کوئی چیز کھو رہی ہے کھو گئی ہے تو یہاں پر بھائی جا رہے تھے اندر میں نے کہا اندر جا رہے ہو آو گے واپس تو کر رہے نہیں بس آپ کہاں آوں گا اندر جانے کے بعد واپس نہیں آتے تو بس یہاں پر دیکھئے بھائی جا رہے تھے اور میں نے اپنی بھائی کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا ہے اللہ پاک سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے خوش آباد رکھے اللہ پاک میرے خوشیوں سے ترقی سے نوازے میرے بھائی کو رات دگنی رات دگنی رات دگنی چگنی کچھ ایسے ایک مثال ہے تو بس یہاں پر ہم اس طرح بھائی گئے تھے تو بھائی انہوں نے کہا کہ اس والے گیٹ سے جا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے لائن لگ رہی تھی کافی رشتہ یقین کریں کافی رشتہ اچھا یہاں پر ہم سب نے موبائل اٹھا کے جانے ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نئی نہیں کیمرہ آپ بند کر دیں اللہ نہیں ہے تو خیر میں بہت پیچھے سے ویڈیو بنا رہی تھی کافی لوگ ویڈیو ہی بنائی رہتے بھائی جب اپنے جا رہے ہوتے تو یہ ویڈیو یادگار رہتی ہیں فوٹو بھی یا ویڈیو بنا لو تو یادگار رہتی ہیں تو یہ دیکھئے بھائی جب یہ گھومیتے اور ہاتھ ہلا رہتے تو یقین کریں دل اتنا رو رہا تھا اور اس وقت بھی میں اداس ہو رہی ہوں کہ بس بتا نہیں سکتی کہ کیا اس وقت لگ رہا تھا جب بھائی جا رہتے تو بس اللہ خوش رکھے اور اللہ پاک جس مقصد سے بھائی گئے ہیں ہم سب کو چھوڑ گے اللہ پاک ان کا مقصد جل سے جل پورا ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائے آمین سمم آمین تو فرنڈز آج کی میری ویڈیو یہی تک کی تھی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسن آئی ہوگی ویڈیو پسن آئے تو پریس میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب رازمیں کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا میری فیملی کو میرے امی اببو کو اور بس میری ویڈیو کو فل پہنچ کریے گا سپورٹ کرتے رہیے گا اجازت لیتی اللہ پیس